کرونا کے باعث بند کیے گئے تعلیمی ادارے 18 جنوری سے کھلیں گے یا نہیں فیصلہ آج وزراء تعلیم کے جلاس میں ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ خواہش ہے کہ سکول کھل جائے لیکن طلبہ کی صحت اولی ترجی ہے کرونا وائرس ملک میں مزید 45 مریضوں کی جان لے گیا 24 گھنٹے کے دران 2417 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ایکٹیف کیسز کی تعداد 33,169 ہو گئی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی ہائیویز شدید دھنکی لپیٹ میں موٹر وے ایم ون پشاور سے سوابی ایم ٹو اسلام آبا سے لاہور اور ایم ٹری لاہور سے درخانہ تک ٹرافک کے لیے بن ایم فور پنڈی پنٹیا سے شام کوٹ تک بن ہے دیرہ اسماعیل خان میں خون جماعتی سردی اور شدید دھن میں پولیو ورکرز کے حوصلے بنان انصداد پولیو ٹی میں دریائے سن کے پار بچوں کو قطرے پھیلانے روانہ ہو گئی کشنی پر دو گھنٹے کا سفر گیارہ سو بچوں کو قطرے پھیلائے جائیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے ایوان وزیراعلا میں اہم اجلاس ہوگا پنجاب کے میگا منصوبوں کے بارے میں وزیراعظم کو بریفنگ کی جائے گی اسمان بزدار سے ون آن ون ملاقات کا بھی امکان اور انڈونیشیا کے جزیرے سلویسی میں چھ اشاریہ دو شدت کا زلزلہ متعدد امارت زمین بوس ہو گئی سات افراد حلاق درجل زخمی بڑے فیمانے پر رسکی آپریشن شروع کر دیا گیا موسیقی